ہی گائز کیسے ہیں آپ سب ہی امید ہے آپ لوگ خیری سے ہوں گے دوستو آجم پہنچ چکے ہیں جی ٹی اے فائیب او سوری پب جی کی دنیا میں تو گائز یہ ہے میرا سیکنڈ ویڈیو پب جی پر تو یہ ہم جہاز پر بیٹھ چکے ہیں اور یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں لینڈ کروائے گا ہمیں کہاں پھینک دے گا تو دیکھتے ہیں تو گائز یہ ہمیں پریزن پر اتارے گا تو گائز یہاں ہم لینڈ ہوئے لیکن مجھے کوئی اچھی لوٹ نہیں ملی یہ ادھر سے ہیٹ اٹھائی یہ فوجیوں کی ہیٹ ہے آرمی کی ہیٹ لگتی ہے تو گائز یہاں سے ایک گن ملی جو کہ اچھی نہیں تھی اور ادھر سے کچھ لوٹ بات نہیں ملی ہمیں جس کی وجہ سے مجھے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا یہ لیول ٹو کا بیگ یہاں سے اٹھایا اور میں گیا اگلے گھر میں تاکہ اچھی لوٹ ہو سکے لیکن یہاں بھی کچھ نہیں تھا یہ سارے خالی ادھر کوئی لوٹ بوٹ نہیں تھی لیکن بعد میں گاڑی ساتھ ہی ادھر میں آیا تو گاڑی ساتھ ہی آگئی ہے ارے یہ سن سکتے ہیں آپ گاڑی کے آواز ہے اور ادھر سے نظر نہیں آ رہی تھی تو میں نیچے اترا گاڑی کو دیکھنے کے لیے میں ویر ہاؤس کے ادھر وہ سامنے گاڑی کھڑی تھی تو میں ادھر ہی رک گیا میرے کہاں دیکھتے ہیں تو ادھر سے پھر گولیاں چلائیں میرے ٹیم میٹ نے اور اس نے کیا تو گائز ادھر سے ہی بندہ مجھے لگا ادھر ہی ہے تو وہ آ گیا تھا اور یہ لے ارے تم تو مر گے جی ارے تم تو مر گے جی لگتا گائز یہ بھی میری طرح نو بھی تھا کھیلنا ملا نہیں آنا تھا ایسے ہی اکیلا آ گیا گاڑی لے کر چلو اور کچھ نہیں اس کے پاس بھی کوئی لوٹ نہیں ملی چلو اس کی گاڑی تو کام آئی ہمارے ہم تین لوگ اب جانا تھا ہمیں پوچنکی کی طرف لیکن رستے میں ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ دیکھئے گا رستے میں ہمیں رکنا پڑ گیا تو ہمیں جا رہی ہیں پوچنکی پوچنکی میں آ رہا ہوں پوچنکی ہم بندوں کو اڑائیں گے پوچنکی میں جا کر پوچنکی میں بڑے بندے ہوں گے تو اس کو یہ پڑی ہے گولی لیکن گائز میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی نہ میرے پاس گولیاں اور یہاں میری ہو گئی گولیاں ختم تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری گن جو ہے وہ گولیاں ختم ہو گئی اور میرے پاس اب کوئی چیز بھی نہیں تھی ہیلپ پیک بھی نہیں تھا اور کوئی چیز بھی اور یہاں ایک آئی بلکی اور یہ دیکھ سکتے ہیں دو آدمی اور ایک اڑا آ رہا ہے گولیوں کے ساتھ اور میری ہیلتھ ہو گئی یہاں بہت ہی کم اور میں بہت در گیا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو میں نے اپنے ساتھے سے کہا کہ آپ کوئی ان سے نپٹو مجھے تو بھائی اپنی ہیلتھ کو بچانا ہے اور ہمیں چکن ڈینر بھی کھانا ہے بھائی دونوں کو مار گرایا میرے ٹیم میٹس نے میرے پاس وہ ڈرنگ کی تھی وہ ہی میں نے اسے ہی کام چلایا یہاں ایک اور بگجی کا سامنا ہوا لیکن میرے پاس گن ایسی تھی کہ اس ماری سے کافی لیکن اس کو ایک بھی نہیں لگی یار اتنی گولیاں چلا ہی ہم تینوں نے اسے ایک بھی نہیں لگی تو ہم پھر گاڑی میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں ان کا پیچھا کرنے وہ بگی والا ہوگا تو گائز ادھر فلیر گن بھی چل چکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تو کہاں بچ کے جائے گا ارے 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 یہ ہے یہاں سے پڑھنی شروع ہوگی گائز یہاں وہ بھی ریڈ زون بھی بن گیا اور آدمی بھی وہ سامنے کھڑا ہے تو میں نے اسے شوٹ ڈاؤن کر دیا میرا سکوپ کھلا تھا تو میں نے بند نہیں کیا سکوپ پھر تو ہم اترے لیکن اس کے پاس بھی لوٹ نہیں تھی تو گائز یہ کل مجھے ملا کیونکہ میں نے ناک کیا تھا اسے ارے یہ بھی سارے خالی ہاتھ جو ہیں وہ سارے یہاں اب یہ ریڈ زون تو گائز ہم ریڈ زون سے بال بال بچ گئے کافی بوم پھٹے ہمارے آس پاس تو ادھر ہمارا پٹرول بھی ہو گیا تھا ختم تو یہاں شکر ہے پاس ہی ایک اور بگی مل گئی تو ہم نے سوچا کہ اس پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو ادھر بھی میرے کل دو دن ہو گئے کل تو گائز یہ سکول سے گولیں آئیں اور ہم نے موڑی یہاں تو گائز ادھر سے بندہ مجھے دون سے نظر بھی نہیں ہے میرا سکوپ کھل گیا گائز بال بال بچی یہاں تو اورے فلیر گن واک کیا بات ہے اس سے تو گائز آج کی سب سے اچھی لوٹ اس بندے سے ہوئی ڈی پی بھی مل گئی مجھے تو اور ایم فور سکسٹین بھی تو گائز کافی اچھی لوٹ تھی اس سے تو تو ابھی میں نے ادھر ہی رکنے کا فیس لا کیا پیچھے تو دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے یہ بندہ پیچھے سے مجھے گولیاں مار رہا تھا یہ روبوٹ کی طرح تھا تو اس سے بھی کوئی خاص روٹ نہیں تھی تو ابھی میں وہ مجھے سامنے کار نظر آئی میں ادھر کو بھاگنے لگا لیکن پیچھے سے ایک اور پھر وار ہوا پیچھے تو دیکھو نا پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے دیکھو پیچھے اپے یہ لے یہ لے یہ لے او من قات تو گائز اس کا بھی میں نے کچھو مر نکال دیا ابے ہم سے پنگا لیتا ہے بھائی تو ہمیں جانتا نہیں ہے تو اس سے لوٹ وارڈ کرنے کے بعد تو گائز وہ گاڑی والا وہ سامنے جو گاڑی مجھے نظر آئی تھی تو میں نے ادھر دیکھنے کا سوچا میرے پاس سکوپ تھا وہ بندہ آنے والا تھا میں نے گولی چلا دی لیکن اس کے پاس تو تھی کوئی سنائپر تو گائز اب وہ چھو کہیں اور چلا گیا تو میں نے سوچا میں نے ٹیم میٹس کے سپاس جاتا ہوں میرا ایک ٹیم میٹس جو ہے وہ نوک ہو چکا تھا لیکن جو میرے ساتھ یہاں ہوا وہ آپ خود ہی دیکھ لی میں نے سوچا وہاں جاتا ہوں لیکن یہ کیا ابے پب جی والو یہ کیا یہاں ہوا ارے میں خود ہی نوک اٹھو گیا بھائی تو گائز یہاں میں ساتھ بہت پورا ہوا یہ کیسے جل گئی اور چلتی چلتی یہ خود ہی اٹھنے لگ گئی تو میں نے پہلے میں نے سوچا یہیں رکھتا ہوں لیکن میں نے کہا کچھ پتا نہیں تو میں اپنے تیمیٹ سی طرف بھاگنے لگا میں نے کہا دیکھیں جائے گے اگر رستے میں مر گیا تو مر گیا شاید پہنچ جاؤں تو گائز ارے کوئی ہے میری آواز سننے والا ارے کوئی ہے مجھے بچانے والا تو گائز میرا ٹیم میٹس جو ہے وہ ریوائیو دے دیا تھا اور اب میں تھا زخمی اور اتنے زیادہ زخموں کے ساتھ میں چلتا ہوا آخر کار اپنے ٹیم میٹس کو بلاتا ہوا تو میرا ٹیم میٹس بھی جلدی سے گاڑی لے کر میری طرف آتا ہوا پہنچ گیا اور آخر کار لاسٹ مومنٹ پر میں مرنے ہی والا تھا کہ اس میں سموک کیا اور مجھے بچا ریا اور یہاں مجھے ریوائیو دینے لگا تو گائز آخر کار میری جان بچ گئی لاسٹ مومنٹ پر تو میرے حساب سے یہ میرا اچھا فیصلہ تھا کہ میں یہاں آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہاں بھی مرنا ہی تھا لیکن یہاں آ کر مجھے بہت اچھی فیلنگ آئی بھائی میں بچ گیا بھائی مجھے بہت اچھی فیلنگ آئی بھائی اچھی خوشی اچھی خوشی اچھی خوشی اچھی خوشی تو گائز وہاں ہمیں سوچا وہیں جاتے ہیں تو ہم نے اس کا پیچھا کیا ہمارے پاس دو گاڑیاں ہمارا دوسرا ساتھی بھی ایک دوسری گاڑی میں لا 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 آبے کہاں بچ کے جائے گا رہے تو بابا ہے رہے نہ بابا آرے کون ہے رہے تو گائز وہ گاڑی تھی ایک تو اس میں دو بندے تھے تو ہم نے مارنے کی کوشی کی میرے پاس دی پی اور سکوپ ہا دی اور یہ گائز میں نے ایک کو کر دیا ناک لیکن اسے پھر ریوائب دے دی جائے گی تو ادھر گائز ادھر بھی ایک بندہ تھا چھپا ہوا اور وہ بھی ناک تھا تو میں نے اسے پہلے مرا آبے یہ رہے آبے تو کہاں بچ کے جا رہا ہے بھائی تو گائز وہ پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اب یہ گولی لگی تو صحیح بٹ وہ بچ گیا تو ہم وہاں سے نکلے اور یہاں آئے تو ہم نے ایک اور بندہ نظر آیا لیکن وہ بھاگیا تو ہم نے اس کا پیچھا کیا لیکن نظر نہیں آیا ہمیں تو ادھر سے ہم رش کرتے ہیں ان کی طرف لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا تو گائز یہاں ہمارے ساتھ بہت ہی گندہ ہونے والا ہے سین آپ دیکھئے گا تو میں اس میں گیا لیکن ہمیں یہاں پڑھیں سنائپر کی گولیاں اب یہ 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 پڑھ رہی ہیں تو گائز میں نے دوسرے کمرے میں جا کر چھت پر چڑھا اور یہ بندہ نظر آیا میں نے ڈی پی سے نشانہ پنایا لیکن اس کے پاس تھی سنائپر جو کہ کافی خطرناک ہو سکتی تھی تو گائز یہاں میرے دونوں ٹی میٹس ہو چکے تھے ناک آورڈ تو مجھے انہیں بھی بچانا تھا تو میں آیا ان کی طرف لیکن مجھے بندہ نظر نہیں آیا وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے وہ وہ شاید اس ڈراؤپ کے پیچھے تھا لیکن میں نے کہا کہ سنائپر کی گولیاں نہ مجھے پڑ جائیں ارے پیچھے تو دیکھو ارے بھائی پیچھے دیکھو پیچھے مر گیا ہوئی یہاں میں مر گیا تو گائز یہاں میری موت لکھی ہوئی تھی تو گائز صرف چار بندے رہ گئے تھے اور ہمارا چکن ڈینر تھا چکن ڈینر رہ گیا بے نو گاڈ پلیز نو 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 تو گائز کوئی بات نہیں چکن ڈینر پھر سہی آج ایسے ہی گزارہ کر لیں آپ تو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہم اس لائک بٹن ٹھوک دو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں شکریہ